بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیبل کے بارے میں مزید بتاؤں گا تھوڑا سا افکرس جب ہم سی ایس ایس کے چپٹر پہ جائیں گے تو سی ایس ایس کے چپٹر میں ٹیبل کے بارے میں مزید معلوم کریں گے بلکہ اور ساری جو ایش ٹی ایمل کے ایلیمنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں سی ایس ایس پہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں اور پتہ چلے گا لیکن فرحال ہم ایش ٹی ایمل پہ کام کر رہے ہیں اور ایش ٹی ایمل کے اندر یہ ٹیبل ایک بہت ہی مین ہمارا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور بہت کام آتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید پڑیں گے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے افکرس اس کا نام ٹیبل زیرو ون تھا یہ ٹیبل زیرو ٹو ہے اگر میں یہاں پر آکے اس کو گوگل اینڈ کروم کو کلک کرتا ہوں یعنی اس کا میں پریوی دیکھتا ہوں تو آپ یہ دے سکتے ہیں لاسٹم ہم نے یہاں تک کیا تھا اچھا اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا ٹیبل ہے اور اس کا اسٹائل جو ہے اس کے اندر یہ سی ایس ایس اپلائے ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ٹیبل یعنی آپ کو پتا یاد ہوگا کہ ٹیبل پورا ایک ٹیبل اور ٹیبل ہیڈنگ اور ڈیٹا جو رو کا ڈیٹا ہے یہ تینوں چیزوں کو میں نے کہا ہے کہ جی آپ ون پکسل سالیڈ اور یہ ریڈ اور یہ سارا کچھ دے دیں اگر میں اس کو بورڈر کولاپس کو آف کر دیتا ہوں تو اس صورت میں تو پھر ہمارا جو ٹیبل کا سپیسنگ ہے بورڈر سپیسنگ وہ ہمیں دیکھے گا لیکن اگر میں اس کو آن کر دیتا ہوں یعنی یہاں سے میں ہٹا دیتا ہوں یہ میں نے ہٹا دیا اور اور یہاں سے بھی میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور میں نے اس کو سیو آل کیا احتیاطا اور یہاں پر آگے میں نے پریویو ان براؤزر میں گروم میں چیک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی بورڈر سپیسنگ کی ٹیبل کی اگر آپ کو اس کو آن رکھنا ہے تو پھر آپ کو اس کو آف رکھنا پڑے گا صحیح تو اس ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے رکھتے ہیں میں اس کو فیلال یوں سمجھیں کہ ایسے ہی رکھتا ہوں جسے اس وقت یہ مجھے دکھ رہا ہے میں اس کو یہاں پر آکے یہاں آکے میں اس کو کمنٹ دے دیتا ہوں جس طرح ایش ٹی ایمیلی کمنٹس ہوتی ہے تو اس طرح سی ایس ایس کی کمنٹس ہوتی ہے فاورٹ سلیش اور اس کے بعد ہمارا ایس ٹی ایرک اور جہاں ختم کرنا ہے وہاں پر یہ ہم دیتے لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سی ایس ایس کمنٹس میں چینج ہو چکا ہے اور اس وقت میں جب یہاں جا کے اس کو گوگل کرو میں دیکھوں گا تو سیم چیز آگئی سیم چیز آگئی اب اگر اس کے اندر مجھے ٹیبل کا جو ہمارا روڈیٹا ہے اس کے اندر اگر مجھے کوئی سپیسنگ وغیرہ پیڈنگ وغیرہ چاہیے تو میں اس کو یہاں سے کور کر سکتا ہوں اس وقت پندرہ ہے تو میں نے کہا جی اس کو بیس کرنے اور افکرس یہ جو ٹی ڈی ہے یہاں پر بھی آل لیڈی یہاں پیڈنگ دی ہوئی ہے تو میرے خیال میں اب یہاں پیڈنگ دینا بیکار ہے صحیح کیونکہ آل لیڈی وہاں پر ہے تو میں نے یہاں پر آگے اس کو بیس کر دیا اور یہاں پر آگے میں نے اس کو ریفریش کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی چیز نے سپیسنگ دی دی اسی طریقے سے اگر ہم چاہے تو ٹیبل ہیڈنگ اور ٹیبل ڈیٹا ان دونوں کا جو ٹیکس آلائن ہے وہ سینٹر میں کر سکتا ہوں صحیح ہے اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں میں اس میں کہیں آئی ہے ٹیکس آلائن جو ہے لیفٹ ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جی اس کو میں آف کر رہا ہوں صحیح ہے کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اور میں یہاں آیا اور میں نے اس کو یہ کمنٹس میں کنٹ کر دیا اور میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی ایشی ٹیبل کا جو ہیڈنگ ہے اور ٹیبل کا جو ڈیٹا ہے یعنی رو ڈیٹا اس کو آپ کرو ٹیکس آلائن آلائن سینٹر صحیح ہے جب میں اس کو سینٹر کروں گا وہاں ہوں گا اور اس کو ریفریش کروں گا تو آپ دیکھئے کہ یہ سارا کا سارا سینٹر ہو گیا ہے تو ہم اس طرح کے سے ٹیبل پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مزید اس ٹیبل کے بارے میں بتاؤں گا شکریہ